بکرائید کیا ہے؟ میں جین ہوں ویسے بروڈلی وی آر ہندو سو دیری جے کوششن کہ ہم ہندووں میں کسی کو پریشان کرنا یا کسی کی ہتیا کرنا منہیں گلت کہا گیا ہے یہ مجھب اس کی اجازت نہیں دیتا اور جہاں تک اسلام سے میرا تعلق ہے اور اسلام کی مجھے جو تعلیم ہے اور جانکاری ہے انس کے انسار بے گناہوں کا قتل اسلام میں بھی ورزیت ہے اسلام کہیں بھی کسی بھی صورت میں بے گناہوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا تانوں کو انسانوں کو سب سے ہنچی سرڑی میں رکھا گیا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں اور میں جب قریب اپنے کئی مسلمان انٹیلیکچولز دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ سب کچھ ملتا ہے مگر آپ بلی کیوں دیتے ہیں آپ ود کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں مسلمانوں کو استعمال کے لیے دی گئی ہے میں اس پہ کلیریفکیسن چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کا آپ کا کلیریفکیسن چاہوں گا میں اس سوال کا جواب چاہوں گا آپ سے مطلب جیسے ہم لوگ کروانی کے ٹائم میں میرا یہی سوال ہے جاتی سوال یہی ہے جو عام طور پر نون مسلم کو زیادہ تر آتا رہتا ہے مائنڈ میں یہ قیشن آج کلیریفائی ہوگا اس ویڈیو کے زیریے ایکشلی یہ جو قیشن ہے مجھے بھی آتا رہتا ہے کبھی مجھے بھی آیا تھا ایکشلی یہ بکری اید ریلیٹی ہے تو so the question is قربانین اسلام بکری اید میں بکری کو زبا کرتے آپ لوگ and وہی I think جو میت ہوتا ہے وہ قربان کیوں کیا جاتا ہے because یہ question دوستہ آپ لوگ جانتے ہو کہ نہیں but as a non muslim بہت یہ question مطلب سوچ میں آتی ہے کہ یہ قربانی کیوں کیا جاتی ہے بولتا ہے نا کہ اسلام میں مطلب سب کو اتنا اچھا درجہ دیا گیا ہے تو I'm sure کچھ animals کے لیے بھی رہا ہوگا بہت سارے لوگ جو ہیں جانور کو جب قربانی کے دن زبا کیا جاتا ہے تو زبا کے ایک تو ویڈیو بناتے ویڈیو گرافک کرتے ہیں اور اس کے بعد نیٹ پر اپلوڈ کر دیتے ہیں یہ بہت ہی بہت ہی عجیب اور غریب اور جسو کہیں گے گھنونی حرکت بھی اس اعتبار سے پہلا کہ اس میں ریا شامل ہے کہ آپ نے جانور زبا کیا اور دنیا کو بتانا چاہ رہے کہ ہم نے یہ عمل کیا ٹھیک ہے مطلب یوم النہر کے دن قربانی کے دن ہم نے جانور زبا کیا اتنا ہٹا اور کٹا تھا اور اس طرح سے تھا ایک ریا اب اگر ہم تھنڈے دماغ سے سوچیں تو جس پائنٹ آف یو سے یہ لوگ بات کر رہے ہیں اس حساب سے یہ بات بلکل صحیح ہے کیونکہ آج کی قربانی قربانی نہیں بلکہ شو آف اور ایک فیسٹیول بن کے رہ گئی ہے خاص طور سے پاکستان کے مسلمانوں میں جس کا اندازہ آپ پاکستان کی مہویشی منڈیوں میں جا کر لگا سکتے ہیں سنت ابراہیمی کے نام پر جس قدر جہالت اور کاروبار پاکستان میں دیکھنے کو ملتا ہے ویسا شاید ہی دنیا کا کوئی مذہب اپنے دین کے نام پر کرتا ہو معصوم اور بے زبان جانوروں پر ظلم کی انتہا خروج پر ہوتی ہے سپلیمنٹس اور میڈیکیشن سے جانور کو حد سے زیادہ پمپ کیا جاتا ہے اتنا کہ جانور اپنے وزن کو ہی برداشت نہیں کر پاتے چند پیسوں کی لالچ میں یہ درندے جانوروں کو زبردستی بھوک لگنے والی دوائیاں دے کر انہیں حد سے زیادہ کھانا کھلاتے ہیں تاکہ اس کے دام لاکھوں میں لگیں اور یہی نہیں جہالت کی حد تو وہاں نظر آتی ہے جب ہماری پڑی لے کی عوام خدا کو رازی کرنے اور سنت ابراہیمی سے زیادہ ایک دوسرے سے بہتر جانور لانے اور اپنا اسٹیٹس سیمبل بہتر کرنے کی جستجو میں کروڑوں کا جانور بھی خرید لاتے ہیں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے عورتیں اور لڑکیاں جب منڈیوں کا رکھ کرتی ہیں تو وہاں اور کیا کیا ہوتا ہوگا اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں اور جہالت یہی پر ختم نہیں ہوتی بلکہ افسوس کرنے کا مقام تو تب آتا ہے جب جانور زباہ کیا جاتا ہے مجمع لگا کر انتہائی بے رحمانہ طریقے سے جانور کو گرایا اور زباہ کیا جاتا ہے جس کو تماشے کی صورت میں چھوٹے اور معصوم بچوں سمیت ہر انسان ہنجوائے کر رہا ہوتا ہے اور ساٹھ فیصد جگہوں پر تو لوگوں کو قربانی کی دعاں تک پڑھنے کی زہمت نہیں ہوتی قربانی کے بعد جانوروں کی باقیات پورے شہر میں بکھری نظر آتی ہیں اور جو گندگی اور بدبو پورے شہر میں پھیلتی ہے اس سے آپ لوگ بخوبی واقع ہیں اور جنہیں نہیں معلوم انہیں بتائیں کہ ساٹھ سال دعا کرنے کے بعد جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ہاں بیٹا ہوا تو آپ اسے بے انتہا پیار کرنے لگے تو اللہ نے آپ کا امتحان لینے کے لئے آپ کے دس سالہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان یعنی زباہ کرنے کا حکم دیا چار ہزار سال پیچھے ایک بانوے سال کا بوڑھا چھوڑی چھپائے کھڑا ہے اسماعیل و عبراہیم بانوے سال کا بڑھا تو مرغی نہیں زباہ کر سکتا بچہ زباہ کرنے والا کہاں سے آئے گا بانوے برس کا بوڑھا چھوڑی چھلا کے بتا رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے یہاں تک بھی جایا جا سکتا ہے یہ حرام کمائیاں کیا چیز ہیں یہ جھوٹے سودے کیا چیز ہیں ہاتھ باندھے پاؤں باندھے زمین پہ لٹھایا اور اپنا گھٹنوں کی رکھا کمر پر جیسے کسائی رکھتے ہیں وہ سر کے بال پکڑے اور یوں اونچا کیا تھوڑا سر اونچا کیا ایک ہاتھ میں چھوڑی تھی ایک ہاتھ میں بال تھے اور یوں آسمان کو دیکھا اور کہا اے میرے رب کیا تم اس سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت نے جگہ پکڑ لیے کیا تم اس سے ناراض ہو گیا ہے نہیں 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 یہ دیکھ تیرے سوا یہاں کچھ نہیں ہے اور اگر ناراض نہیں میرا امتحان لینا چاہتا ہے تو میں تیرے نام پہ ہزاروں اسماعیل قربان کر دوں ان کلمات کو سن کر ساتوں آسمان کے فرشتے چیخ اٹھے ان کو تو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے نہ ابرحیم اسماعیل کو پتا کہ صرف ایک اللہ جانتا کہ میں کیا کرنے والا ہوں اور جون بھال پکڑے اور چھوڑی چلائی ہے اللہ نے چھوڑی کو روک ہی دیا اس نے کٹائی نہیں چھوڑی کیا کرتی اوپر والا روک دے نہیں چلی پھر چلائی نہیں چلی پھر چلائی نہیں چلی تو پھر کہتے یا اللہ تو چل دی نہیں ہن جان دی کر نہیں اٹھے اور جا کے پتھر پہ چھوڑی کو تیز کی پھر آئے ہیں میرے اللہ نے کہا جبریل میرا خلیل جلال میں ہے جلدی پھو ایک دم نکالا ہے اسماعیل کو اور ڈالا ہے چھترے کو اللہ اکبر اللہ اکبر چھوڑی چل گئی آنکھوں پہ پٹی تھی نہیں پتا چلا کھولی ہے تو جبریل و اسماعیل مسکرا رہے تھے وہ چھترہ زبعہ تھا اور یہ پیغام ہے کہ اللہ تو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جانا پڑے تو جاؤ یہ ہے وہ واقعہ جس کی پیروی کرنا اصلی قربانی ہے اور اس جذبے کا اگر دس فیصد بھی ہم میں آ جائے تو صرف عید العزہ نہیں بلکہ دین اور دنیا کے باقی معاملات میں بھی بہتری آ جائے آئیں اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جنہیں آج تک اس کا علم نہیں تھا اور لوگوں کو بتائیں کہ قربانی کا اصلی مقصد اللہ کی راہ میں اپنے محبوب چیز کو قربان کرنا ہے نہ کہ مہنگے ترین جانور لاکر دکھاوا کرنا اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو محبوب چیز کو قربانی ہے